بیعت ہونا یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ دو اسلام مسلمانوں کے اندر دو ادارے ہیں اس وقت شریعت سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں جانا پڑتا ہے دارالعلوم میں جانا پڑتا ہے اور شریعت جو ہے وہ ایک راستہ ہے اور طریقت جو ہے اس کو راستے پر چلنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اس میں خانکا میں جانا پڑے گا خانکا میں آئیں گے تو بہت سارے سلاسل ہیں قادری چشتی جہانگیری ابولولائی صحروردی نقشبندی کلندری صحابری یعنی بہت سارے سلاسل ہیں خانکاوں میں اب آپ کو شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی سلاسل میں بیعت ہونا پڑے گا طریقت پر چلنے کے لیے شریعت کو طریقت چلاتی ہے اگر خالی شریعت آپ سیکھتے ہیں وہ باعث برکت ہے علم حاصل کرنا باعث برکت ہے علم سے انکار میز کفر ہے لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ مدرسے کی تعلیم دارالعلوم میں جا کر شریعت کے جتنے بھی علوم آپ سیکھیں گے اس کے اندر آپ عالم فاضل مدرس مفتی ٹھیک ہے یعنی یہ بنیں گے آپ جا کے علامہ صاحب بن جائیں گے علمہ کرام بنیں گے علمہ کرام ہارے سروں کے تا جائیں یہ بنیں گے لیکن خانکا کے اندر آئیں گے اس کی بھی منزلیں ہیں بھائی صرف بلکل خانکا کے میں آئیں گے تو یہ شریعت کا تمام علوم جب آپ لے کے آئیں گے اہلِ ذکر کے پاس یہ اہلِ ذکر ہے ان کو مختلف سبق جو سلاسل میں چلتے ہیں نفی اثبات کے مختلف سبق ہیں آپ کو اسی سبق نقشبندی میں جائیں گے وہ سبق اپنا دیں گے نفی اثبات کا نفی کرمی آپ اب آپ کو ادھر آنا پڑے گا تو وہ نفی اثبات کا سبق دیتے ہیں شیر مجھے یاد آیا علم کی حد سے پرہٹ کر بندہ مومن کے لئے کہ وہ خانگاہ تو نہیں ہے ہاں علم کی حد سے بندہ مومن علم کی حد سے پرہٹ کر بندہ مومن کے لئے نعمت دیدار اب یہ نعمت دیدار کی بات آگئی اس کے اندر جو ہے جب ہم طریقت کے آتے ہیں طریقت میں بیعت ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نفی اثبات کا سبق دیتے ہیں نفی اثبات کے اندر جو ہے وہ اس میں ہے عدب و احترام آجزو انکساری سے درجات بلند ہوتے ہیں جی 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 تمہیں اس میں اشترا درجات بلند ہوں گے اس طرح علم آصل کر کے آپ عالم فاضل مدرس جی 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 سلام وہ سلطان باور حمد اللہ نے فرمایا نفی اثبات کا سبق جو انہوں نے بتایا ہے ہاں مثلا کو انہوں نے یہ فرمایا کہ علی فاللہ چمبیدی بوٹی چمبیدی بوٹی میرے مرشد مندی چلائی ہو جی جی نفی اثبات پانی ملیا اب جو نفی اس بات کا سبق دیا جاتا ہے ایک سبق جلی ہے جلی ذکر جو وہ زبان سے ظاہر کیا جاتا ہے اس میں مختلف کوئی اللہ ہو کرتا ہے سبحان اللہ وہ ذکر کرتا ہے ایک خفی ہوتا ہے خفی ذکر جو وہ سانس کے ظاہر کیا جاتا ہے وہ اس کو خفی کہتے ہیں اس کو خفی کہتے ہیں اس سے سلسلے بھی ہیں کال اور حال سلسلہ حال کے اندر جو ہے وہ زیادہ جلی ذکر دیا جاتا ہے خفی بھی ہے لیکن سلسلہ حال کے اندر وہ تو خفی دیتے ہیں زیادہ خفی ذکر چلتا ہے نفی اس بات کا وہ اس لئے چلتا ہے کہ اس کی لڑائی جو ہے نفی اس بات کے اندر اس میں نفس امارا خناس اور شیطان کے ساتھ یہ تینوں انسان کے عزلی دشمن ہیں شیطان نفس امارا اور خناس شیطان شر پیدا کرتا ہے شر میں مسئلہ کے آپ کو ایک علم کا پتہ لگ گیا مجھے نہیں پتہ میں اس کو نہیں مانوں گا دخاؤ کتھے ہیں اس کا حوالہ دو اس کی دلیل دو ٹھیک ہے جی اس کو شر پسندی کہتے ہیں جس طرح ضرور فرماتا ہے ماننا علم کا میں نہ جاننا علم سے انکار میزے نفس کا اور شیطان کا جن کے مورچیں نفس کے ان کے مورچوں کا پتہ نہیں ہوگا تھا آپ کیسے بچیں گے پیرو مرشد کے بقیاد مورچوں سے بچیں پیرو مرشد ان کے ٹکانوں پر حملہ کرواتا ہے نفی اس بات کا سبق دے جب نفی اس بات کا کرتا ہے نا آدمی ذکر تو اس کے ٹکانے ہیں یہ خون کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے انسان کے اندر رگوں کے اندر جب ذکر خفی حب سے بے دم جب ان ذکر سے کیا جاتا ہے پھر اس کو آگ لگتی ہے پھر اب آسی بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے اس لئے اُلٹا ہاتھ حضور فرماتے ہیں اس کو اُلٹا ہاتھ رکھا کریں اس کے موں پر رکھ لیتا ہے آگے مسئل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو جب ذکر خفی چلتا ہے تو پھر اس کو آگ لگتی ہے تصور شیخ کے ساتھ خالق اللہ آدم اللہ نے آدم کو اپنی ہی صورت میں پیدا کیا یعنی پیر کے صورت رب کے صورت ہے ہاں مثلا کہ جب وہ اپنے پیر و مرشی کا تصور کر کے ذکر خفی کرتا ہے تو پھر اس کو آگ لگتی ہے بھاگتا ہے ٹھیک ہے اب خان کا آگے اندر یہی لڑا فائٹ ہے کروائی جاتی ہے شیطان نفس ہمارا خانہ جو اس نے اپنا بیٹا دل پہ بٹھا رکھا ہے اب یہ بیٹا اس نے ایسے نہیں بڑا بٹھا دیا آپ کے آپ جوان ہو گئے آپ کو بٹھا دیا نہیں جب آدم کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ بچپن سے ہی ساتھ لگا دیتا ہے اور جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے ویسے ویسے وہ بھی اس سے غلط کام شر پسندی لیتا ہے کہ اس نے دین کی طرف چلنا ہے وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف نفسی شرارتوں کی طرف اس کو وراغب کرتا ہے کہ یہ ہٹے دین سے مختلف مسئلہ کے حربے وہ یوز کرتا ہے اب اگر نوجوان اس رستے پہ چل پڑا برائی کے رستے پہ بیراروی کے رستے پہ مسئلہ کے اسی لب کے چکر میں پڑ گیا جو آج کل چل رہا ہے جناب فیس بک پہ جناب لڑکی لڑکے فرینڈ بن رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ سارا کام اگر وہ نوجوان ادھر لگ گیا تو سمجھو اس کا کام ہو گیا اگر یہی نوجوان کسی سلسلے میں بیعت ہو گیا اس کو سبق ملے گا پیرو مرشد کی طرف سے وہ ذکر کرے گا تصور شیخ میں تو وہ اس سے بچ جائے گا یعنی کہ جو آپ بھائی صاحب آپ نے پہلے شیر سنایا تھا وہ علم کی حد سے پر اٹھ کر وہ حضرت سور ودی رحمت اللہ لے حضور فرماتے ہیں وہ جب ان کو خلافت بھی ملی لیکن وہ نہیں چلے حضرت گوث پاک رضی رہی طن پر پاس لے جایا گیا تو انہوں نے جب وہ علم سلب کیا تو جب دیدار ہوا رب کا تو وہ قادری کی بھی قادری سلے کی بھی خلافت مل گئی سبر شیخ اس کو مل گیا یعنی کہ جب علم تھا تو جب ان کو پاس کچھ علم کتابیں پڑھ گئے تو علم حاصل کرتے ہیں لیکن جو وہ پردہ ہے وہ پیرو مرشد کے بغیر نہیں ہوگا جب تک نفی اس بات کو سبق نہیں ملے گا ہم دشمنوں کو جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم لڑ بھی نہیں سکتے اگر بیعت نہ ہوں تو جو ہم علم تو ہاں سے کر لیتے ہیں آپ جیسے حیرت مبارکہ ہے یائی حیرتی نامن اسکول اللہ حضر کرم کا حیرت ایمان والو قصرت سے اللہ کا ذکر وہ قصرت کیا ہے یہ قصرت کے ذکر کیسے پوری ہو سکتا ہے مطرم چوبیس گھنٹے ہیں راکھن کے پوری گھنٹے میں پقریباً بندہ ایک ہزار مطبہ سانس گیا تھا چوبیس ہزار دور سانس لیتا ہے آپ سانس کا آنا بھی نعمت ہے جانا بھی نعمت ہے اور ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو دم گافل سو دم کافل سانو مرشد اے پڑھایا ہونا ہے یہ چیز کیسے ممکن ہے آپ نے نماز پڑھی آپ نے کوئی تسبیحات پڑھ لی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقبر یا کوئی اور تسبیحات پڑھ لی آپ نے دنیا کے کاروبار بھی کرنے روٹی روزی بھی کمانی ہے وہ کسرت کیسے پوری ہو سکتی ہے مجھے نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم کیسے دے سکتا تھا جسے بندہ پورا نہ کر سکتے تو یہ چیز جو ہمارے شیخ نے اپنی کتاب ایک حدیث مبارکہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشنوں سے فرمائے گا اس بندے کی فائل پیش کرو نام آیا عمال تو وہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ پسکے گا اس میں سارا کچھ لکھا ہوئے کہ اللہ ہم نے جو کچھ دیکھا سونا ہم نے بیان کر دی اللہ فرمایے گا بھی اس کی ایک نیکی رہتی ہے اب کرامن کاتبیں کہیں گے اللہ ہمیں نہیں بتا وہ نیکی کونسی ہے اللہ تعالیٰ فرمایے گا وہ نیکی اس کا ذکر خفی ہے جو جہری ذکر کے مقابلے میں ستر درجے زیادہ فضیلت جس کو وہ رب بھی صرف جانتا ہے جی وہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے کہ وہ جو ذکر کر رہا ہے اور اس کی قوت کیا ہے اس کا کمال کیا ہے کہ جیسے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ ہو جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تو ایک لکاب میں اکتر پاؤں رکھتے تو دوسرے پاؤں رکھنے تک پورے قرآن مجید کی دلاوت فرما لے جی جی یعنی وہ بندہ سرابہ جو ہے نا ذکر ہو جاتا ہے جب بندہ جتنا اس میں فنائیت کے درجے پہ جائے گا اس کو وہ کمالات تو رمضان صاحب اس میں وہ بیعت کے بغیر بھی خفز ذکر کر سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے بیعت کے بارے کیونکہ بیعت جب ہوگا جب وہ اپنے پیرو مرشد کا مطابق شغیرد بن گیا ہے مرید ہو گیا ہے مطعی ہو گیا ہے غلام ہو گیا عاجد ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے نفی اثبات کا پیرو مرشد سبق دے گا تو چلے گا کیونکہ پہلے جو ولایت تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی ولایت جو تھی وہ ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب تھی اور اس پیغمبر کی امت تھی ہو کے وہ چلاتے تھے سسٹم جب ولایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا کی مولا علیہ کو کہ من کنت مولا فہادہ علیہ مولا کہ جس کا میں مولا اس اس کا علیہ مولا جس کا میں سر پرس اس کا مولا علی سر پرس جس کا میں سردار اس کا مولا علی سردار اب ولایت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو چل رہی ہے اس وقت وہ مولا علی سے چل رہی ہے ختم جو ولایت کی مور جو ہے نا روحانی طور پر مولا علی کی طرف سے ہے تو ذکر جو خفی ذکر جو ہے نفی اس بات کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا مولا علی نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کے بعد انہوں نے امام جانالعابدین علیہ السلام کو عطا فرمایا انہوں نے آگے حضرت امام باکر کو حضرت امام باکر نے امام جعفر صادق کو اور پھر آگے حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام کو اور امام موسیٰ رضا علیہ السلام کو یہ عطا کیا جب امام علی رضا کو محمون الرشید نے زہر دیا انہوں نے پھر یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور یہ سبق نفیہ سبات کا چلتا چلتا ہمارے سلسلے میں آیا ہمارے دادا مرشد نے ہمارے والد صاحب کو دیا پیر محمد ایو قادری چشتی جہزیری کو رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا آگے انہوں نے اپنی حیات میں اپنے خلفاؤں کو جتنے ان کے خلفاؤں تھے ان کو اجازت دے کے سبق تو ان کو مرید کرتے کے فرما دیا تھا آگے اس سبق چلانے کے لئے انہوں نے پھر اجازت دے دی شجرے کی جو شجرہ میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں یہ شجرے کے اندر یہ سارا معاملہ چلا رہا ہے پھر ایک شجرہ اطا کیا جاتا ہے اپنے خلیفے کو اپنے جان نشین کو اپنے گدی نشین کو نائب زیادہ نشین کو اچھا پیسا میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے پہلے میں آپ کی طرف کیوں کوئی پہلے سوال پھر زیادہ رہ جاتے ہیں پیچھے سجرہ شریف کو عام روزانہ کو کسی پوچھتے ہیں آپ کسی سے بیعت ہو تو وہ کہتا ہے میں اس سے سلسلے سے بیعت ہوں سلسلے بیعت ہو آپ کو سجرہ شریف کیا ہے تو وہ آپ کو سبق کیا ملے کسی سے کچھ نہیں پتا ہوتا تو آج جو ہر کو بندہ میں اس سے بیعت ہوں پتہ لگتا ہے نہ اس کے پاس شجرہ ہے نہ اس کے پاس کوئی سبق ہے یہ کیا ہے دوسرا آپ حضور کی جو محفل ہوتی ہیں سلانہ اور محفل ذکر ہوتی ہیں آپ صاحب ذکر بھی ہیں اس ذکر کا کیا سواب ہے محفل سمس ہونے کا کیا سواب ہے سلانہ محفل کو چھوڑنے کا سالس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور محبت کا کس طرح وہ اظہار کر سکتا ہے لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لوں گا ناظرین چھوٹے سک مرشل بریک مرسات موسیقی